السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انمکہ ٹیک انڈ وزنس آب آج کس پیڈیو میں دوست ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بریات پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنات تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فرنمنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا آئیڈیا سپورٹ اینڈ ریزسنس کے اعتبار سے آپ سے شیئر کر سکیں اور ہم اسی دوران ٹویلو اور کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع بھی جو ہے یوٹلائز کر سکیں گائز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سولانہ پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے کیا ہے وہ بوجھ جس کی وجہ سے سولانہ کے پرائز آج ریکور نہیں کر سکے اور وہ اپنی ریسنٹ سپورٹ توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اس پر میں بات کروں گا جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پر سولانہ ہولڈر ہیں ان کے لیے یہ نیوز بہت زیادہ اہم ہوگی یہاں پر کیا اس وقت اس میں بائنگ کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے یا نکل جانا چاہیے اس کے اوپر بھی میں آپ کو آگاہی دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں وہ سلسل کمی واقعہ ہو رہی ہے دو سے تین بلیون ڈالر کا صرف کھیل رہ گیا ہے اتنا ہی پلس اور اتنا ہی مائنس ہوتا ہے اور مارکٹ میں جو آلٹ کوئنز ہیں وہ اس دوران اپنی پوزیشن مزید کھو دیتے ہیں تین چار بلیون ڈالر کی کمی یا اضافہ بڑے کوئن کو دوستو کوئی طرح ڈسٹرب نہیں کرے جتنی آلٹ کوئن کی پوزیشن یہاں پر ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ آلٹ کوئن جو ہیں وہ اپنا مارکٹ کا جو اعتبار ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں اور فیر فیکٹر میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دوں وہ ڈے وائڈ ہے انویسٹر کے دل میں بیٹھتا چلا جا رہا ہے ظاہری بات ہے میں آپ کو اس پہ یہ بھی بتاؤں گا دوستو آج بی ٹی سی پہ کینڈا چارٹ پہ جا کر کے کہ وہ کون سا لیول ہے جس پہ اس وقت ٹریڈر ویڈ کر رہا ہے کہ بی ٹی سی آتا ہے تو بائنگ کرنی چاہیے سو گائز یہاں پر ایتھریم اور بی ٹی سی کے پرائز میں کوئی چینجنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی البتہ یہاں پر آلٹ کوئن جو ہیں وہ کریش ہو کر کچھ ریکاور بھی ہوئے ہیں اسی درمیان بہت ہی کم ٹریڈ کا مارجن رہ گیا ہے جیسے ہم روٹین میں پچاس سنٹ ستر سنٹ اسی سنٹ اور چارچہ ڈالر کے بھی کچھ کوئن آپ سے ڈسکس کرتے رہی ہیں آئی ہوپ کہ ایک دو دن تک مارکٹ میں ایسی کوئی ہوا ضرور چلے گی کیونکہ اسے آج مارکٹ میں رہتے ہوئے گیاروہ دن ہے یہاں پر بی این بی نے دوستو میں صرف ون پوائنٹ زیرو سکس کی ٹریڈ دی ہے قریب ایک ڈالر کی ہماری بی این بی کی سپورٹ اندرسلسی دوستو ٹو سکسٹی فور سے ٹو ایٹی فور وہ ابھی بھی وہی رہے گی ٹو سکسٹی فور یا آپ اسے تھوڑا سا اور لو کر سکتے ہیں ٹو سکسٹی ٹو کر سکتے ہیں لیکن ایکزٹ کا جو میکس لیول ہوگا وہ وہی رہے گا اب بڑھتے ہیں ایکس آر بی میں آج کا پہلا سیشن ہے دوستو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارڈینو کے ساتھ ساتھ ایکس آر بی بھی جہاں پر ڈاؤن ہوا ہے اور ایون کے پولیگون میٹک بھی پولیگون میٹک نے ایٹی فور سنٹ کا لو لگایا ہے جو کہ مارکٹ کے تین سے چار ہائیلی پروفٹ دینے والے ٹوکن میں سے ایک ٹوکن تھا آج یہ بھی ایک مدد کے بعد پچاسی سنٹ میں آیا ہے کئی دوستو کا یہ ماننا ہے کہ ہم پولیگون میٹک کو اگر ابھی بائے کرنے دوستو میں آپ کو جو بات بی ٹی سی کے چارٹ پر جا کر بتانے والا ہوں میں آپ کو یہیں پہ بتا دیتا ہوں میری اپنی سوچ ہے اس وقت کہ میں جو کرپٹو میں اس وقت بائن کروں تو اس کے لیے بی ٹی سی کا لیول تھرٹین تھاؤزن فائی و انڈر تک مجھے سوٹیبل لگ رہا ہے تیرہ ہزار پانچ سو کیونکہ ابھی اس پہ اس لیول پہ ہمیں کھڑے کافی دن ہو گئے ہیں اور یہ مارکٹ اپنا کرائیٹ ایریا پورا کر چکی ہے کریش کرنے کا لیکن پھر بھی کریش نہیں ہو رہی یہ میرے لیے بھی سوالیاں نشان بن رہا ہے اسی لیے اگر بات کرے کرائیٹ ایریا گی تو آل کرائیٹ ایریا اس کمپلیٹ پہ اب بات کر لیتے ہیں دوستو سولانہ کی جو بہت اہم موضوع بن چکا ہے گائز میرے پاس اس وقت ایک نیوز ہے جس کو ٹی تھر پہ ٹی تھر نے اس وقت اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی وہ نیوز چلا دیا اگر آپ مطلب ہے میں اب اس کو بھی بیک گراؤنڈ پہ چلا دوں گا وہ ایک ٹویٹ ہے کہ ٹی تھر نے اپنا جو سارا ساری انویسمنٹ تھی وہ اس نے اس وقت سولانہ کی بلوک چین سے اٹھا کر اس نے کنورٹ کر دی ہے یعنی کنورٹ کہہ دیں کہ مطلب پرانسفر کر دی ہے ایتھیریم کی بلوک چین پر اب اس رقم کا وہاں پر منتقل ہونا ٹی تھر کی طرف سے یہ سولانہ کے پرائز کے لیے ایک اور بڑا دچکا ہے سولانہ کے پرائز یہاں پر گر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار کم ہو رہا ہے سسپینشن آرڈر کیوں جاری ہوئے اس کی وجہ ابھی تک نہیں پتا چلی بتائی بھی نہیں گئی تو اس وجہ سے اب ٹی تھر جیسی چیز یہاں پر اٹھ کے اپنے آپ کو یہاں سے کلیر کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سولانہ کو ایک بڑا دچکا لگ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پرائز پریڈکشن کی گائز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سولانہ جو ہے یہ میری ذاتی رائے حالانکہ سولانہ کس کے والٹ میں نہیں ہوگا میری ذاتی والٹ میں بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جن دنوں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن چلا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جن دن یہ کریش ہوا اسی رات نو بجے جب سیزی نے دوبارہ اپنا ٹویٹ واپس لیا اور کسے کہا کہ میں ایف ٹی ایک سے ساتھ برگ کروں گا تو اس نے دوبارہ ہائی لگایا اور اچھے خاصے ہمارے دوست ایکزٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کئیوں کو یہاں پر پتہ نہیں چلا خیر دوستو ابھی سولانہ اپنی پرانی پوزیشن پر آنے میں بہت وقت لے گا یہ تو اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ مارکٹ اٹھارہ ہزار پانچ سو کو کم از کم کروز کرے اٹھارہ ہزار پانچ سو یا انیس ہزار مارکٹ میں لیول ہی دو بن رہے ہیں ہر ان لیول پر میں لاسٹ میں جا کے بات کروں گا لہٰذا دوستو سولانہ کی ابھی کی جو بارہ گھنٹوں کی پوزیشن میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں میں آپ کو دو دو ہفتے کی نہیں بتاتا ٹھیک ہے تو بارہ گھنٹے کی اس پوزیشن میں اگر سولانہ یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کر لیجے گا تھرٹین پوائنٹ فورٹی فائی پہ نہیں آباتا دس اس دا مین پوائنٹ آف دا ویڈیو تیرہ اشاریہ پنتالس پر نہیں آتا سولانہ اسی دوران اور بی ٹی سی بھی سولہ ہزار چھسو تک ہی رہتا ہے تو پھر سولانہ کے لیے بڑی خطرے کی بات ہوگی سولانہ پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹویلو ٹوینٹی پہ اپنی سپورٹ بنائے گا اور اس کے بعد ٹویلو ٹوینٹی کے درمیان اس کی پوزیشن رہنے والی ہے نیکسٹ تقریباً بارہ گھنٹوں کے درمیان اور اس کے بعد کی جو ریپورٹ ہوگی وہ میں آپ کو بعد میں پروائیڈ کرتا رہوں گا یہ ہے دوستو اب تک کی سولانہ کی ریپورٹ آپ بڑھتے ہیں لٹی سی پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گائز کہ لٹی سی ہی ہے ان ٹوکنوں میں سے ایک ٹوکن جو مسلسل ٹریٹ دے رہا ہے سو یو کین سی کہ یہاں پہ لٹی سی نے اکسٹھ اشاریہ اسی سے چونسٹھ اشاریہ بیس کا ہائی لگا دیا ہے اب فیلال لٹی سی دوستو مزید پمک کر جائے تو یہ لکھ ہے لیکن اس کے اندر انٹری اکسٹھ ڈالر سے پہلے نہیں بنتی سکسٹی ونڈ ٹو سکسٹی تھری پوائنٹ ایٹی اور یہ بھی ایک چیز ذن میں رکھتے ہوئے کہ اگر یہاں پہ مارکٹ کریش کرتی ہے تو برا امپیکٹ آ سکتا ہے آپ کی بائنگ پہ یہاں پر دوستو ایویکس پچاس سینٹ اور بیک ہوا ہے چین لنگ پچیس سینٹ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ اب کی مارکٹ میں آلٹ کوئنز بے وجہ کریش ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ جو چار چار ملین ڈالر کی ریکووری اور ڈاؤن سائیڈ آ رہی ہے وہ یہاں پر اسے نقصان دے رہی ہے پہلے نمبر پہ ہے دوستو ایل ٹی سی دوسرے پہ ہے یہاں پر بی سی ایچ ون او ون پوائنٹ ایٹی فائیو سے ون او فور پوائنٹ سیونٹی تری اس کے درمیان آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سی ایچ زیڈ نے اب تک کا سب سے بڑا ہائی لگایا ہے ستائیس سینٹ کا ٹھیک ہے تو آپ سی ایچ زیڈ کو آج یوز کر سکتے ہیں ٹوائنٹی فور ایٹی پہ اور ایجٹ ہوگا آپ کا دوستو ٹوائنٹی سکس ففٹی یہ بڑا اچھا لیول رہے گا آج کے دن کے لیے سو گاز یہاں پر اس کے ساتھ مارکٹ میں کیونٹی فلو جتنے بھی فنڈامیٹر سٹرونگ وائن ہیں وہ ابھی ٹوٹ رہے ہیں اور ہمارے لٹی سی بی سی ایچ کے بعد آپ نے دیکھا دوستو یہاں پر ایک گوٹ ٹوکن ہے وہ ہے اوکی بی اوکی بی کو آپ یہاں پر یوٹرائز کر سکتے ہیں اوکی بی کل رات سے لے کے اب تک اپنی پوزیشن کو کافی حد تک برقرار رکھنے میں کامیاب بھی رہا اور اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سینٹ کا اضافہ ہو گیا ہے نائنٹین پوائنٹ سیونٹی فور پہ تھی اس کی رات مارکٹ اور ابھی بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے کیونکہ اوکی ایکشنج سی دوستو جس نے سب سے پہلے اپنے ریزرب شو کرنے کی چاہت یعنی کہ قبول کی اور تقریباً ان کا جو سسٹم ہے وہ مارکٹ میں کسی حد تک اپنی پیچان دلانے میں کامیاب بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ والٹ کو اس کا ٹوکن آج تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے ٹریڈ کو تھوڑی سی ترجیح دی ظاہری بات ہے آپ لیکن رسک فیکٹر دوستو بہت بڑھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ کیسی اس ٹوکن اس کی ویلیو میں اٹھارہ سیٹ کی پری کمی ہوئی ہے اس مارکٹ میں آگے بڑھتے ہیں دوستو کچھ ہمارے ویورز کی ہم سے ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کچھ ایسے ٹوکن بتائے جائیں جن سے ہم ڈیلی ارنٹ کریں دوستو یہ جو میں آپ کو ٹوکن بتا رہا ہوں LTC BCH اور اس کے ساتھ میں نے جو ابھی آپ سے BNB کی بات کی یہ ٹوکن مارکٹ میں اپنا کچھ سر اٹھا کے چل رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں گرنے کا سلسل رکھ ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ٹوکن جتنے نیچے جانا چاہتے ہیں جالے تو آپ اس میں پھر بعد میں ٹویٹ کریں جب ان کی پوزیشن تھوڑی سنبھل لے یہاں پر آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا یہاں تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہنڈرڈ اور ٹین پرسن بے وکوفی ہوگی سوائے ان تین عدد کوائن کے تین جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور دو بڑے بی ٹی سی اور ایتھیریم ایدروائز گائز یہ مارکٹ کسی بھی لحاظ سے سازگار نہیں ہے انٹرنیشنل جو انیلیسٹ ہیں وہ ابھی مارکٹ کو لے کر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمیں کوئی مارکٹ کے اندر ایک اچھا لیول دیکھنے کو ملے گا جو میں بھی آپ سے ڈسکس بھی کرنے والا ہوں آج آپ کے لیے یہ بہت اہم انفرومیشن میں ڈسکس کروں گا کہ انٹرنیشنل جو انیلیسٹ ہیں وہ اس وقت مارکٹ کے کس لیول کا ویڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مارکٹ جاتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اور اور کریش اور پمپ دونوں کی صورتوں میں اب بیٹی سی کی مارکٹ ہمیں کہاں پہ پروفٹ جاتی ہے تو بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ثریم کے کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز نووی آر اندر چارٹ اوف بیٹی سی یہاں پر آج دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بیٹھ کوئن نے کہاں پر اس وقت سٹک لگا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ کل رات سے لے کے اب تک جسٹ تھرٹی سیون ڈالر کی مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی جسٹ تھرٹی سیون سو گائز یہاں پر آپ نے صرف اس سرکل میں دیکھنا ہے یہ لارچ جو چھے کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مومنٹم نہیں بن پا رہا اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی اتنی دیر تک بیٹی سی اپنا مومنٹم نہ بنا پائے وہاں پر ٹریش کے چانسز بھڑتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ کوئی بھی نیوز اس وقت بیٹی سی کو سپورٹ نہیں کر رہی تو یہاں پر کچھ لیولز انٹرنیشنل جو انیلسس ہیں وہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اب انٹرنیشنل انیلسس کی اپنی سوچ ہے دوستو اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں روبرٹ کیاوسکی کا ذکر کرتا ہوں تو میں ان کا یہ ماننا ہے کہ بیٹی سی کی جو پیسٹ بائنگ ہوگی وہ دس ہزار ڈالر کی ہوگی گائز یہ کیاس بھی ہو سکتا ہے ہم کسی کی بات کو لے کر اپنی زندگی میں اس کی لکیرے نہیں کھینچ سکتے کہ بس ایسا ہوگا تو ہی ہم ایسا کریں گے جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے اگر بیٹی سی کی کوئی ٹریڈ کا اچھا لیول دیکھ رہا ہوں تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ وہ تیرہ ہزار پانچ سو ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کیا تین ہزار ڈالر مارکٹ کرسکتی ہیں اگر عثمان بھائی کی بات یہاں پہ غلط ثابت نکلی اور یہ مارکٹ ہٹھانہ ہزار پانچ سو پہ جاری گئی تو پھر ہم کیا کریں گے دوستو دیکھیں میری ایک نیچر ہے میں ہمیشہ ایک مائنڈ بنا کر چلتا ہوں میں نے کریش کا مائنڈ بنا لیا ہے کہ مارکٹ کریش کرے گی تو میں انٹری لوں گا تھوڑے سے پیسوں کی لوں کیونکہ آلڈی مارکٹ میں اگر جیسے آپ سٹک ہیں میں بھی سٹک ہوں کیونکہ یہ جو ایف ٹی ایکس کا ڈراما ہوا مارکٹ میں جو بھی سین چلا یہ انسپیکٹڈ تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ نیومبر اور ڈسمبر ایک بہت زبردست ٹریڈ کا ایک منت تھا ابھی بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی کیوں میں بتاتا ہوں مارکٹ دوستو یہاں پر اگر چلے میری بات غلط ثابت ہو جاتی ہے مان لیں ایسا ہو بھی سکتا ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں دوستو جو سیکھتا ہوں وہی آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا یہاں پر دوستو اٹھارہ ہزار پانچ سو پر اگر اچانک مارکٹ چلی جاتی ہے تو آلٹ کوئن بہت اچھا پم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن فلو کس طرف کا ہے کریش کا اچانک مارکٹ کریش کرتی ہے تو بائنگ کے لیے آلٹ کوئن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے پندرہ ہزار پانچ سو پچاس کا ایک آخری لو دیکھا ہوا ہے پہلی کی میری جو پریڈکشن تھی وہ پندرہ ہزار کی تھی لیکن یہاں پر ہم نائیتھ نیومبر کے کھڑے ہیں نائیتھ نیومبر سے آج ہم انیس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں کال بیس ہو جائے گی اور یہ ٹائم جو ہے وہ وہیں کھڑا ہے تو یہاں پر بی ٹی سی کے چانسز بھاڑے ہیں اب ہم اگر کینڈلز کو دیکھیں یہ در کوئی مومنٹ ہی نہیں ہے اس کو میں آپ سے یہ واحد ایسے دن آئے ہیں کرپٹو کے جس میں میں آپ سے ان کی کینڈل کو کیا ڈسکس کروں ایک سپورٹ بنتی ہے چار گھنٹے کی ایک سپورٹ بنتی ہے دو گھنٹے کی تو پھر اس کے ساتھ ایک سپورٹ بن جاتی ہے کریش کی اور وہ مارکٹ تھوڑی سی تین سو چار سو ڈالر توڑ دیتی ہے لوئر کے لیے جیسے کہ میں آج کی مارکٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکسٹین تھاؤزن فورٹین آئن ڈالر مارکٹ کو کریش کرے گی دوستو اب اس لیول کا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انٹرسٹ آف پیپل بہت کم ہوا ہے مارکٹ میں اس وقت ان دو لیولز کو ہمیں دیکھنا ہوگا اگر یہاں پر کوئی مارکٹ میں مومنٹ آتی ہے اس کو بھی میں احتیاطاً آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اچانک مارکٹ میں پومپ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے گائز پومپ آنے کے لیے سولہ ہزار نو سو پہ مارکٹ کو کم ہو بیش پنٹالیس منٹ ریزسٹ کرنا ہوگا سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ویٹ فورٹی فائی منٹ ریزسٹنس ادروائز اب بگ نو کوئی آلٹ کوئن موب نہیں کرے گا لوئے لیول کی بات کر لیتے ہیں تو لوئے لیول کے لیے سولہ ہزار انچانس میں مارکٹ جاتی ہے سپورٹ بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو پندرہ ہزار سات سو نوے تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ دو لیول اپنے آپ ذین میں رکھے گا گائز اور آج کا سیکنڈ ریڈنگ سیشن بھی روز کی طرح بڑا اہم ہوگا اب آرتے ہیں دوستو ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز ایتریم یہاں پر کمپلیٹلی سٹک ہے بی ٹی سی میں تو میں نے آپ کو 45 ڈالر کی مومنٹ دکھائی لیکن ایتریم میں وہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہمیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک ہی کینڈل ہے پورے بارہ گھنٹوں کی سٹک کی کینڈل جتنی مارکٹ میں ہمیں اپر سائٹ پہ کینڈل دیکھی اتنی ہی ڈاؤن سائٹ پہ کریش کی کینڈل سو یہاں پر دوستو بیریش رن ہو رہا ہے اور بلش رن کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ میں آپ سیمیلر لاسٹ پانچ کینڈل دیکھ سکتے ہیں پانچوں کینڈل کی سیم صورتحال ہے سو گائز یہاں پر ایتریم کے اندر بھی اوپی ایس دی جو میں نے لیول بی ڈی سی میں بتایا اس کا ایمپیکٹ ایتریم میں ون ففٹی ڈالر تک کہا سکتا ہے اور وہ جو لو ہوگا اس وقت مارکٹ ہمیں بہت اچھا پانپ اینڈم دے سکتی ہے تو اسے لو پر ہی یوٹلائز کیا جاتا سکتا ہے ایک لو میں نے آپ کو الیونٹ ٹین کا دوستو بتایا ہے اور ایک لو ہوگا اب نئی صورتحال دیکھتے ہو تاؤزن ایٹی کا بھی یہ دو لیول ہوں گے گائز ایتریم کی پریٹ کے لیے اور اگر آپ بات کریں نیٹیو ٹوکن کی سو گائز یہاں پر اگر ہم ون سائیڈڈ بات کریں تو یہ غلط بات ہوگی اس لیے ہمیں یہاں پر ایتریم کے پمپ کا بھی خیال کرنا ہوگا سو گائز پمپ کے لیے ایتریم کا بہت زیادہ ضروری ہے ٹویل فورٹی فائی پر جا کر اپنی ایک ریزسٹنس بنانا اور کموں بیس جوپ مارکٹ کا حال ہو چکا ہے ہم وہاں پر کم دو کھنٹے اس کی ریزسٹنس کے بعد ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ ایتریم ہمیں ٹریٹ دے گا آگے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظر سرمایہ کاری پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا مارکٹ میں اس طرح سے پیسہ دنیا لگا رہی ہے یہاں پر جب تک یہ چیز ہم نہیں فالو کریں گے ہمیں ان دنوں ٹریٹ لے کر اپنے پیسے کسی بھی کوئن میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے کہ میری آپ کو پہلے دن سے سجیشن ہے ٹی فرس تھے آج تک کہ ٹویل وار کی ٹریٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں اینڈ آف دا ڈے یو ایس ڈی ڈی ہونے چاہیے کسی بھی صورت آپ کی ٹریٹ اگر کلوز ہونے کو آتی ہے آپ بہت کم پروفٹ میں ہیں تو بھی نکلائیں اور اگر آپ ایک سے دو ڈالر کے لوز میں ہیں کسی ٹوکن میں اور ٹویل وار کمپلیٹ ہونے کو ہیں تو بھی آپ نکلائیں یہاں پر کئی دوستوں کا بار 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 کنٹی نیوزلی ایک ہی سوال رہتا ہے کہ صاحب ہمیں تیس ڈالر بچ رہے تھے ہم نہیں نکلے ہمیں پندرہ ڈالر بچ رہے تھے ہم نے سوچا پندرہ اور بچ جائیں دوستو مارکٹ پہ یہاں پر ایک بونس بن چکا ہے ٹریڈ جنریٹ کرنا آپ کو جہاں پر کوئی تھوڑا سا بھی پروفٹ مل رہا ہے آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیں جب وہ پوزیشن باندھ ہو جائے گی ہم دیکھیں گے کہ اب نیکس ٹویل وار میں کیا کرنا ہے تو یہ سلسلہ تو دوستو چلتا رہے گا یہاں پر اپنی گریڈ کو کنٹرول رکھیں تو آپ اچھا انگ کر سکتے ہیں اس سٹرک شدہ مارکٹ میں بھی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ